ایک زمانہ تھا جب شام سے فوجہ تک گوالمنڈی لزیز کھانوں کی خوشبو سے مہتی تھی ہرانے والا لاہور پہنچتے ہی فور سٹریٹ جانے کی فرمائش کرتا لیکن پھر وقت بدلا اور اب یہ عالم ہے کہ اس گوالمنڈی کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے جیسے قدیم زمانے کے کسی فاتے نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہو اکھری ٹف ٹائلز، پوجی روشنیاں، تھنڈے چولے اور تندور اس فور سٹریٹ کا تمسخور اڑاتے نظر آ رہے ہیں گوالمنڈی کے زوال سے جہاں پنجاب کس آفت کو دھچکا لگا وہیں کئی خاندانوں کی روزی روٹی بھی مشکل میں پڑ گئی اس کی ایک مثال حاجی بشیر پائی فالا ہے جو بیس سال سے گوالمنڈی میں اپنا کاروبار چلا رہا ہے لیکن اب وہ دکان تو کھولتا ہے مگر رات کو جاتے وقت اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر کے خراجات پورے کر سکے فور سٹریٹ کے دکاندار سیاست دانوں کو اس کی زبوحالی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں گوالمنڈی کے بیشتر دکاندار اپنا کاروبار سمیٹ کر چاہ چکے ہیں مگر بعض آج بھی اس امید پر یہاں بیٹھے ہیں کہ شاید اس کی رونے کے پھر سے بحال ہو جائیں ایک وقت تھا جب گوالمنڈی مکتی پکوان کے وجہ سے لوگوں سے بھری رہتی تھی لیکن اب بند دکانوں پر لگے جالے ویرانی کے مناظر پیش کرتے ہیں سائیما چوہان سما لہور